السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھئیوں کی دعاوں کی وجہ سے بلکل ٹھیک ڈھاک ہوں سب سے پہلے ایک چھوٹی سیری کوئیسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آنے والے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں آج میرے ساتھ ابو بکر بھئی ہیں ایک ویڈیو جو ہے سوشل ویڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس کو دیکھ کے دلی تکلیف پہنچی ہے یقین کریں دل جو ہے نا زخمی ہو گیا ہے ویڈیو کو دیکھ کے میں حقیقت میں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے جیسے یوٹیوبر نے یہ ویڈیو ویرل کیے تو میں چھوٹا سا پہلے پیغام دیتا ہوں اس بھائی کو کہ آپ کو کچھ شرمانی چاہیے کچھ حیاء ہونا چاہیے کہ آپ جو ویڈیو ویرل کرتے ہو چند ٹکوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر چند ویوز کی خاطر تو جوٹی اور فیک خبر پھیلانے سے آپ کو کیا ملتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جوٹی کہ میں خود دیکھا ہوں جو ویڈیو آپ نے ویرل کی ہے میں اس کو پیغام دے رہا ہوں جو ویڈیو آپ نے ویرل کی ہے جو فیک خبر آپ نے پھیلائی ہے یہ دو بھائی ہم جو بیٹھے ہیں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے جوٹ بولا ہے آپ نے فیک خبر پھیلائی ہے کیونکہ ہم موقع پہ دیکھ کیا ہیں اور ہمارے پاس ابھی بھی ثبوت ہیں تو چند ٹکے کی خاطر چند لائک کی خاطر چند پیسوں کی خاطر کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا اور وہ بھی ایسا بندہ جو کسی کی نہ تیری میں ہو نہ میری میں ہو نہ ہی وہ کبھی فرقہ واریت پہ گیا ہے اور نہ ہی وہ کبھی اس نے کوئی ایسی اختلافی یعنی کہ کوئی بھیان نہیں ہے میرے خیال میں آج تک اس کا تو یار کیا چاہتے ہو آپ لوگ یار کیوں کیوں اس کو تکلیف بار بار پوچھا رہے ہو تو ابو بکر بھئی ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہوگی جی بلکل کہ ایک بندہ ہے کوئی یوٹیوبر ہے میں اس کا نام نہیں منشن کرنا چاہتا لیکن اس نے ایک فیک جو ہے نا ایک ویڈیو ویرل کی ہے کہ آسم جمیل کی جو قبر ہے تو وہ پکی ہے تو مولونا تارک جمیل صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے کہ یہ سارا دن بیٹھ کے یہ علماء دیو بند جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو پکی قبر ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی کچھی قبر ہونی چاہیے تو وہ بندہ جو ہے وہ کیا شو کرنا چاہتا تھا اس کا مقصد کیا تھا فیک قبر فلانے کا تو آپ بھی دیکھے ہیں میں بھی دیکھے ہوں ہم سب نے کیا بہت سے لوگ ہیں لا تعداد ہیں کسیر تعداد میں ہیں کیونکہ جس دن ہم گئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جمع غفیر تھا ہر بندہ دیکھ کے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں کہ وہ قبر مبارک پکی ہے یا وہ کچھی ہے تو اس کی جو چار دیواری ہے چھوٹی سی بنائی گئی ہے چار دیواری تو وہ تو پکی بنائی گئی ہے اس لیے تاکہ کوئی جانوار کوئی ایسا کوئی اس کے اوپر نہ چڑے اس کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو تو جو ویڈیو ویرل ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے بلکل میں نے دیکھی ہے دنی تکلیف ہوئی ہے یقین کریں تکلیف تو ہمیں بھی ہے ہمارے ناظرین کو ہمارے ویور کو بتا دیں کہ ویڈیو میں کیا تھا ناحمدو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قفا بالمری قاذبا این یحدیسا بھی کل ماہ سامیہ اوکا ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے اب یوٹیوب پہ کیا ہوتا ہے لوگ چند ٹکوں کے لیے چند پیسوں کے لیے چھوٹی خبر پھیلاتے ہیں حالانکہ حالی میں ہمارے اساد شیخ بزرگ مولا ترجمیل صاحب کا دردناک بیان آیا ہے اللہ کی قسم ان کے بیان کو سن کر دل رونے لگ جاتا ہے رونک ٹکڑے ہو جاتے ہیں دل دہل جاتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ آپ نے چند ٹکوں کے لیے چند لائکس کے لیے جھوٹی شورت کے لیے سستی شورت کے لیے اتنے بڑے آرے میں دین کو نقصان پہنچایا اور آپ ان پر باتیں کر رہے ہیں کہ مولا ترجمیل یہ ہے وہ ہے اب بات مشکل سے ختم ہوتی ہے یہ ٹاپے ختم ہوتا ہے آسم جمیل دنیا سے چلا گیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے اب بات بڑے مشکل سے ختم ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی یوٹیوبار پھیز اٹھا لیتا ہے اس بات کو کیونکہ پتہ ہے ویڈیو ویڈل ہو رہی ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے بس پیسے آ رہے ہیں اب ایک بہت بڑا یوٹیوبار ہے یقیناً آپ سارے اس کو جانتے ہیں ہم اس کا نام نہیں لنا چاہتے کہ اس کی ذات پر حملہ ہو جائے گا ہمارا مقصد کسی کے دلازار ہی نہیں ہے لیکن مجھے ڈرڈ شیف نے بتایا کہ یہ ویڈیو ہے یقین کریں ہم نے اس کو دیکھا ہمیں دلی تقریف پہنچی ہے کہ یار یہ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں سو سے ایسے لوگوں پر اب اس نے یہ چلایا ہے کہ مولانا تار جمیل صاحب کے بیٹے کی قبر پکی بنائی گئی ہے حالانکہ سب جھوٹ ہے ڈرڈ سے بہا پر ہمیں اکٹھے گئے ہیں میں نے قبر پہ جا کے ناتے بھی پڑھنی جو کہ بڑی ویڈل ہوئی ہیں لوگوں نے کلام بھی سنے ہیں ہم خود اس پہ بیٹے رہے ہیں دیکھا ہے کہ قبر عام ٹرم جیسے بنائی جاتی ہے کچھی قبر ہے اوچھا ایک مزے کی بات ویڈیو میں قبر مبارک دکھائی ہے اور اس کے پورے خاندان کی دکھائی ہے آپ ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہماری باتوں پر یقین نہ کریں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکی ہیں یا کچھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کچھ اپنے لائکس لینے کے لیے جو انا اپنی ریٹے کو بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے پکی قبر بنا دی ہے عالم ایسے ہوتے ہیں خود فتوے دیتے ہیں بنا دی ہے حالانکہ سب جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے اس میں کوئی ایک پرشنٹ بھی سچی بات نہیں ہے ہاں وہ البتہ جسے در سب آپ کو بتا رہے تھے وہ ایسے کی ہے انہوں نے ساتھ پکی دیوار بنا دی ہے کیونکہ جانوار ہیں بلیاں ہیں کتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں کہ ایسے انہوں کبر پر چڑھ جائیں بے حرمتی نہ ہو جائیں اس پر ایسے وہ بچانے کے لیے باقی جس بندے نے یہ بنائی ہے میں اس سے کہوں گا ان کے اوپر یہ غم کی قفیت ہے اور وہ ایک ایسا حالم ہے جس نے تو ہر ایک سے محبت کے پیغام دیا حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے کال ہندو ملنے آئے ہوئے تھے وہ تازیت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ہر مسئلہ کے لوگ وہاں جاتے ہیں بھائی وہ کسی کو نہیں چھڑتے فیدوبندی ہے بریلوی ہے اہل تشریعہ کون ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن اس کی بوجود بھی لوگ ان پر اٹریک کرتے ہیں حملے کرتے ہیں ہم بڑا دکھ ہوتا ہے تو لہذا ہمیں دکھ ہوا ہے تو جو انہیں ہم پرزور مضمت کرتے ہیں آپ سے وہ گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی رہے کومنٹ میں ضرور دینا کومنٹ کے اندر آپ نے ضرور لکھنا ہے کیا ایسی حرکنے کرنا ٹھیک ہے چاہتے ٹرکوں کے لیے کسی کا دل دکھانا اور ایک اتنے بڑے آرے میں دین کا دل دکھانا صحیح ہے آپ کومنٹ کے اندر ضرور بتائیے بلکل ایسے ہے اور یہ کیا ہے چھوڑی سی لالچ ہے اور کیا ہے اب بکر بھئی کچھ نہیں ہے کہ چاند لائک مل جائیں گے ویڈیو ویرل ہو جائے گی اللہ کے بندے اگر کچھ کمانا بھی ہے کچھ کرنا بھی ہے تو اس کے اور طریقے بھی بہت ہیں کوئی ایسا کوئی کنٹنٹ ڈونڈ لو جس سے آپ کی ویڈیو ویرل ہوں تو یہ میرے خیال میں کمائی ہے یہ حرام کی قبول حقیقت کسی کے دلہ زاری کرنا یار حقیقت میں اگر یہ ایسے بھی ہوتا یہ پکی بھی ہوتی تو اس بھائی کو نہیں چاہیا تھا کہ یہ ایسے خبر پھیلاتا دلہ زاری کرتا تو فیک خبر پھیلانے سے یہ مجھے تو بہت تکلیف ہوئی حقیقت اور میرے خیال میں جتنے بھی مولانا صاحب سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں ساروں کو تکلیف ہوئی ہوگی تو ایک دفعہ پھر اس بھائی کو پیغام دیتے ہیں کہ خدارہ صدر جاؤ کسی کے دلہ زاری نہ کرو آپ نے بھی مرنا ہے آپ نے اپنے بچوں اپنے بچوں کا خیال کرو یار مہربانی کرو آپ کے والدین ہوں گے آپ کے بچے ہوں گے آپ کے بھائی ہوں گے تو خدارہ مہربانی کرو وہ بھی کسی کا بچہ تھا وہ بھی کسی کا بھائی تھا وہ بھی کسی کا بیٹا تھا یار مہربانی کر اتنی فیک خبریں پھیلانے سے کیا ملتا ہے میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں آپ کو کتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں لیکن خدارہ ایک مرے انسان کو دوبارہ نہ مارو یہ میرا نمبر نوٹ کرلو 0346600 میرا نمبر ہے آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں حقیقت میں تو مہربانی کریں آپ آپ شفقت کریں اس پہ ریم کریں بچوں پہ ریم کریں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں یہ ویڈیو ہمیں تکلیف ہوئی ہے میرے خیال میں مولانا صاحب سے جتنے بھی محبت کرتے ہیں ساروں کو تکلیف ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت پاکستان زندہ بار